اسلام علیکم ویوارز ایم شویب خان چانڈیا ویلکم ٹو شویب چانڈیا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے کمپیوٹر میں جیسے یہاں پہ میرے دیکھیں میرے پاس 3000 جبی کی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئے ہیں تو میرے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹے میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈبلیکیٹ ہوتی ہیں ابھی ابھی میں نے کچھ چیزیں ڈیلیٹ یہاں سے کر دی ہیں لیکن یہاں پہ ابھی بھی کافی ساری ڈبلیکیٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں مطلب سانگز یا پھر کچھ ایمیجز یا پھر کوئی بھی ایم پی فور فائلز میں کافی سارا ڈیٹا ایسا ہے جو کہ ڈبلیکیٹ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ میری ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ فل ہوتی جا رہی ہے اور یہاں میں اور ڈیٹا جو نئے نئے ڈیٹا میرے پاس آنے والا ہے اس کیلئے یہاں پہ جگہ نہیں بچ رہی ہے تو آپ کی کمپیوٹر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا اگر آپ ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کسٹمر آتے ہیں تو آپ بھی کافی سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھتے ہوں گے بڑی ساری ہارڈ ڈرائیو بھی آپ نے رکھی ہوگی تو یہاں پہ کافی ساری ڈبلیکیٹ فائلز بھی ہوتی ہیں جن کے مجھے سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو فول ہو جاتی ہے اگر آپ کسی بھی ڈبلیکیٹ فائل کو ڈھونڈنے لگیں گے تو کافی سارا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ کافی ساری اگر ڈبلیکیٹ فائلز ہیں آپ کے کمپیوٹر میں تو ایک ایک کر کے ڈھونڈنے میں یا ایک ایک کر کے ڈالیٹ کرنے میں تو کافی سارا وقت لگے گا اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا سافٹ ویور بتاؤں گا ایک ایسا کمپیوٹر کے لئے ایک اپلیکیٹشن بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگ بہت ساری ڈبلیکیٹ فائلز کو ایک ہی کلک میں ایک سیکنڈ کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں اور مطلب جتنے چاہیں ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو پریس کر رہے ہیں مزید اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لئے سو گائز اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دے دیا ہوگا جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کی سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جیسے یہ لنک میں نے دیا ہوئے اسی طرح میں ایک آپ کو لنک دے دوں گا اس لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سو گائز نیچے دیئے گا لنک سے آپ لوگ اس سافٹ ویئر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے ساتھ آٹم بھی گئے اس کو آپ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو چلیے اب میں آپ کو اس سافٹ ویئر کا جو ریویو ہے وہ دکھاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ لوگ یہاں سے اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میرے پاس یہ سافٹ ویئر آلریڈی انسٹال ہو چکا ہے تو میں اس کو ابھی اوپن کر لیتا ہوں اس کو آپ نے بھی اوپن کر لینا ہے جب آپ اس سافٹ ویئر کو پہلی بار اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ شو ہوگا تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سمپل سا اور آسان سا طریقہ ہے یہاں پہ دیکھیں کافی ساری جو میری ڈرائیوز ہیں وہ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہیں اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کو انٹک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان ساری مطلب جتنے بھی ڈرائیوز ہیں ان کو ٹک رہنے دے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس سائٹ پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے ٹک ہوں گے امیج آرڈیو ویڈیو آرچیو اپلیکیشن اب اگر آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ جو امیجز ہیں وہ آپ کے پاس کافی ساری ڈبلیکیٹ ہیں تو آپ امیجز کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس کافی ساری ڈبلیکیٹ ہو سکتی ہیں تو آپ اس کو ٹک کریں گے یا ویڈیو کو یا پھر ساری سب پہ مطلب ٹک رہنے دیں گے تو ابھی مطلب جتنے بھی ڈبلیکیٹ فائل ہوں گے وہ آپ کو یہ شو کروا دے گا میں نے ابھی ویڈیو یہاں سے ڈیلیٹ کر دی ہیں تو ابھی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں میرے پاس میرے کمپیوٹر میں کتنے ساری آرڈیو فائل ہیں جو کہ یہاں پہ ڈبلیکیٹ ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بول رہا ہے اگر آپ کے فائل 1 ایم بی کی ہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی اگر 1 ایم بی کی فائل ہے یا اس سے بڑی ہے تو مجھے اگر وہ ڈبلیکیٹ ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نیکسٹ کروں گا اور یہاں سے بھی میں اس کو اگنور کر دوں گا آپ اپنی مردی سے یہاں پہ ٹک اور آنٹک کر سکتے ہیں جیسے آپ کی اگر کوئی ہیدن فائل ہوتی ہے جو کہ آپ نے ڈبلیکیٹ کی ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے آپ اگنور کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے دیں اس کو آنٹک کر دیں اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اگر آپ کسی فائل کو اس کے نام سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والے پہ کلک کریں گے یعنی یہاں پہ ٹک کریں گے اور یہاں پہ فائل کا جو نام ہے وہ دے دیں گے ابھی میں فیلال اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ ریسائل بین سے بھی جو فائلیں ہوں گی وہ بھی یہاں پہ آپ کو یہ شو کروا دے گا تو ٹھیک ہے میں یہاں سے سرچ پہ کلک کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ سرچ پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہ ابھی چیک کر رہا ہے کہ میرے آرڈیو فائل کتنی کتنی ڈبلیکیٹ ہیں سو گئیز یہاں پہ میرے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے تو اس کو چیک کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گئی تو یہ ابھی جتنے بھی میرے پاس میوزک ہے جتنا بھی میرے پاس آرڈیو فائلز ہیں ان کو چیک کر رہا ہے کہ ان میں کون کون سے ڈبلیکیٹ ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں مجھے بتا دے گا یہ بہتی سپیٹ سے ایسا آڈویا چل رہا ہے سو گئیز اس سے پہلے میں نے ویڈیو کے لیے بھی یہی کیا تھا اگر آپ کی بھی ویڈیو فائلز ڈبلیکیٹ ہیں تو آپ بھی بلکل یہی سٹیپ فالو کر سکتے ہیں تو ویڈیو بھی میری کافی ساری مطلب میرے 35 جی بی تک ڈبلیکیٹ فائلز سی جو کہ میں نے ابھی ابھی ڈیلیٹ کر دی ہیں جسے کافی مجھے بینیفیٹ ہوا ہے کیونکہ 35 جی بی میری ویسے ہی زائے پڑی تھی ابھی اس میں میں کچھ نیا ڈیٹا رکھ پاؤں گا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں میوزک میں کتنا ڈیٹا میرا مطلب فال تو نکلتا ہے تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں سکائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے 980 فائلز ڈبلیکیٹ بتائی ہیں جن کو 3 جی بی جنہوں نے یوز کی ہوئی ہے مطلب میری ہارڈ ڈرائیو میں سے 3 جی بی بلکل ویسے ہی فری میں مطلب برباد ہو رہی تھی تو ابھی ان کو میں اگر ڈلیٹ کرنا چاہوں اس کے لیے میں ایک ایک کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ سیلیکٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ سیلیکٹ آر ڈبلیکیٹ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی ڈبلیکیٹ فائل ہیں یہاں پہ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے ڈلیٹ پہ کلک کرنا ہے اور پرمننٹ لی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں 980 میں سے 490 فائلیں جو ہیں وہ یہاں سے ڈلیٹ ہو چکی ہیں اور ان کی جو میموری ہے میرے پاس بلکل ویسے واپس آ چکی ہے اب میں ان کے لیے کوئی اور ڈیٹا مطلب اس جگہ پہ کوئی اور ڈیٹا رکھ سکتا ہوں تو یہ ہے وہ سافڈ ویر اور یہ ہے اس سافڈ ویر کو استعمال کرنے کا طریقہ اگر آپ کے پاس بھی کافی چارہ ڈیٹا ہے اور ان میں سے کافی کچھ چیزیں ڈپلیکیٹ ہیں اگر آپ کو ایسے ہی دھوند سکتے ہیں اور ان کو ایک سیکنڈ کے اندر ڈیٹ بھی کار سکتے ہیں یقید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسندتے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں یقید کرتا ہوں کہ جو ویڈیو پسندے یا تو لائک کومنٹ شیئر کردیں ہوں آپ ملتے ہیں انگلی ایک ٹوٹی میں تحت کے لئے جال十ی اللہ حافظ